اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر نینی یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو ایک بہت کمال کی LED لائٹ بنانے کا طریقہ کار بتائیں گے اس LED لائٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کم وارڈ کنزیوم کرتی ہے روشنی آپ کو زیادہ دیتی ہے اس ویڈیو میں ہم نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتانا ہے کہ ایک اناڑی بندہ بھی یہ لائٹ بنانا سیکھ جائے گا جیسا کہ آپ دوستوں نے دیکھا ہے کہ آج کار الیکٹک سٹور کے باہر اس طرح کی لائٹس لگی ہوئی ہیں یا کپڑے کی مارکٹ کے اندر زیادہ تر یہ والی LED لائٹس استعمال ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے روشنی زیادہ دیتی ہیں وارڈ کم کنزیوم کرتی ہیں اس لیے یہ آج کار بہت فیمس ہو رہی ہیں سو اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے آپ خود اسے گھر پر کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے دوستو ویڈیو پر شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ دوستوں سے دو ہی ریکویسٹ کروں گا ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے اور دوسرا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے درائیور چاہیے ہوگا جو کہ ان دونوں ایلیڈیز کو ڈرائیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ اس طرح کی چار ایلیڈیز کا استعمال کر رہے ہیں تو دو ڈرائیور آپ کے لگیں گے اس کے علاوہ آپ دوستوں کو ایک عدد یہ فائبر کی شیٹ چاہیے جس کے اوپر اور نیچے والی سائیڈ پر ایلومینیم لگا ہوتا ہے سینٹر میں فائبر ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہیڈ سنگ کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ ایک عدد یہ ہولڈر چاہیے ہوگا جس کے اندر ہم اس ڈرائیور کو ارجسٹ کریں گے ابھی سب سے پہلے اس شیٹ کے اوپر سے میں اس پیپر کو ریموف کر دیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر ہم اپنی ایلیڈیز اور آر ٹی بی کو لگا سکیں ایک چیز یاد رہے کہ یہ جو پینٹ والی سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی ایلیڈیز کو لگانا ہے بیک سائیڈ ٹوٹلی آپ کو ایلیمینیم کی دکھائی دے گی مگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس سائیڈ کے اوپر ان ایلیڈیز کو لگائیں ایک ہماری ایلیڈی یہاں پر آ جائے گی اور دوسری ہماری ایلیڈی یہاں پر آ جائے گی سو میں ذرا جلدی کے ساتھ اس آر ٹی بی کو کھول کر اس کے نیچے لگا لیتا ہوں دوسری یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس ایلیڈی کے سارے پارٹس آپ کو سمارٹی شاوٹ ڈاٹ پی کے گئے نام سے جو ویب سائٹ ہے وہاں سے مل جائیں گے لنک میں ڈسکپشن میں دے دوں گا وہاں پر کلک کر کے آپ ڈریکٹلی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے ابھی دوسری جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں ایلیڈیز کو یہاں پر لگا دیا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے ہلانا ضرور ہے تاکہ پروپر طریقے سے اس کے نیچے پیسٹ لگ جائے یہاں پر آر ٹی وی پیسٹ کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ایلیڈی اور اس ہیٹسنگ کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ ختم کیا جا سکے تاکہ ہماری ایلیڈی کی لائف زیادہ ہو سکے سو ابھی ہم اس ڈرائیور کو اس ہولڈر کے اندر لگا دیتے ہیں اور پھر آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کنیکشنز کو کس طرح سے کرنا ہے دوستو یہاں پر اس موڈیول کی انپورٹ اور آٹپورٹ کو دیکھنا بہت ہی آسان ہے جس سائٹ کے اوپر آپ لوگ کو یہ بڑا کپیسٹر اور اس سائٹ پر یہ والے فیلٹر اور فیوز لگا دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو سو بیس وولٹ والی سائٹ ہے اور جس سائٹ کے اوپر آپ کو یہ چھوٹا ٹرانسفارمر چھوٹا کپیسٹر اور یہ والی تارے دکھائی دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈی سی والی سائٹ ہے اس میں ریڈ والی پوزٹیو ہے اور وائٹ والی جو ہے وہ نیکٹیو ہے ہم نے ان دونوں ایلیڈیز کو پیرلل کے اندر لگانا ہے ابھی ہم نے اس موڈیول کو اس ہولڈر کے اندر لگا لینا ہے مگر اس سے پہلے ہم اس کے اوپر ہیٹ شنگ سلیو کو چڑھا لیں گے یہ میں پچیس ایم ایم کی ہیٹ شنگ کا یہاں پر استعمال کر رہا ہوں یہاں پر ہیٹ شنگ سلیو کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دو ڈرائیور استعمال کرنے پڑ جائیں تو ہیٹ شنگ سلیو کا ضرور استعمال کریں تاکہ وہ دونوں اپس میں شورٹ سرکٹ نہ ہو سکیں سو میں اس کے اوپر ہیٹ دوں گا تو یہ ساری سکڑ جائے گی ابھی ہم نے ان تاروں کو یہاں سے گزار لینا ہے اس ہولڈر کے اندر لگا دینا ہے ایک تار آپ کی یہاں پر لگ جائے گی جبکہ دوسری تار آپ اس کی یہ والی باڈی کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور یہاں پر آپ نے سوپر گلو لگا دنی ہے تاکہ یہ کام پکا ہو جائے اور یہ ڈرائیور کو بھی ہم اس کے اندر انسٹ کر کے اس کو اس کے نیچے والی سائٹ پر فٹ کریں گے آپ چاہیں تو یہاں پر سکریوز بھی لگا سکتے ہیں مگر میں یہاں پر آر ٹی وی کا استعمال کروں گا ابھی باری آتی ہے یہ والے کنیکشنز کو کرنے کی تو ہم نے یہاں سے سوراک کر کے دو سوراک کر کے یہاں سے تاریں لینی ہے جو کہ سیدھا اس ڈرائیور کے اندر آ جائیں گی ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس سیل ایڈی کی مائنس کو اس سیل ایڈی کی مائنس کے ساتھ اور اس کی پلس کو اس کی پلس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور ان دونوں کے جو کنیکشن ہے وہ اس طرح سے ہم نے اس ڈرائیور کے ساتھ کنیکٹ کر دیئے ہیں ابھی سب سے پہلے ہم اسے آن کر کے یہ چیک کر دیتے ہیں کہ کیا یہ بلکل ٹھیک طرح سے کام کر بھی رہا ہے کہ نہیں پھر بعد میں ہم اسے فٹ کریں گے سو جیسا کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ایک ہولڈر کو لگا دیا ہے ابھی ہم اسے دو سو بیس وولڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس ایڈی کی بہت ہی کمال کی روشنی ہے میں ذرا اسے فٹ کر لوں پھر آپ دوستو کو اس کا فائنل ٹیسٹ کرواتے ہیں اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ایکچول میں یہ کتنے وارڈ کی لائٹ بنی ہے ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی چھت کے اوپر ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو ہر سائٹ پہ اندھیرہ دکھائی دے رہا ہے ابھی میں اس لائٹ کو ٹرن آن کر دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس ایڈی لائٹ کی آؤٹ ڈور میں روشنی کتنی کمال کی ہے ابھی دوستو ہم نے یہ جو لائٹ اسیمبل کی ہے ہم نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ایکچول میں یہ کتنے وارڈ کی ہے تو اس کے لئے ہم استعمال کریں گے سمارٹ ساکٹ کو جو کہ ہمیں یہ بتائے گی کہ یہ ایکچول میں کتنے وارڈ کی ہے یہ سمارٹ ساکٹ ایک بہت ہی کمال کی چیز ہے اس سے آپ اپنی گھر کی کسی بھی چیز کے وارڈ کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ میکسیمم کتنے وارڈ کنزیوم کر رہی ہے تو یہاں پر میں اسے دو سو بیس وولٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں تو یہ ڈیوائس آن ہو جائے گی پانچ سیکنڈ کا اس کے اندر ڈیلے آتا ہے تو جیسے یہ ٹرن آن ہوتی ہے میں زوم کر کے آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے وارڈ پر اس وقت لائٹ چل رہی ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سیکنڈ کا ڈیلے اس وقت ختم ہوا ہے تو میں زرہ زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ LED لائٹ میکسیمم 42 وارڈ کی ہے 0.5 اس کا پاور فیکٹر ہے اس کے لئے 0.3 امپیر کی یہ کنزمشن کر رہی ہے 228 وولٹ پیچھے سے آ رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ جو لائٹ ڈیزائن کی ہے یہ 42 وارڈ میکسیمم کنزیوم کرتی ہے اس کی روشنی 100 وارڈ کے برابر ہے مگر میکسیمم یہ 42 وارڈ کنزیوم کر رہی ہے سو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے یہ جو لائٹ ڈیزائن کیا یہ میکسیمم 42 وارڈ کنزیوم کر رہی تھی سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کرنیلی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات